جی ڈیرسونٹس کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس آج کیسے ویڈیو میں ہم ٹین کیمسٹری کے جتنے بھی لانگ کورشنز ہیں ان کا ذکر کرنے والی ہیں ٹوٹل آٹھ چپٹر ہیں آپ کی کتاب کے اور آٹھو چپٹر کے جو لانگ کورشنز ہیں وہ آئیں گے بھی بورٹ پیٹرن یہی ہے جو پرانا چل رہے اس میں لانگ کورشن آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پیپر قریب ہیں تو لانگ کورشن کون کون سے ہوتی ہیں تو پہلے چپٹر کیمکل ایکلیبرم سے جو پہلا لانگ ہے وہ فارورڈ ریورس ری ایکشن ہے اور میکروسکوپک کریکٹرز ہے ڈینمک ایکلیبرم کا یہ آپ نے تیار رکھنے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ جو کورشن بڑا امپورٹنٹ آپ کو وہ لانگ پوچھ سکتا ہے وہ لاؤف میف ایکشن ہے ٹھیک ہے لاؤف میف ایکشن یہ ہے لاؤف میف ایکشن تو آپ نے یہ لاؤف میف ایکشن بھی تیار کرلین ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس کیمکل کونسٹنٹ اینڈیٹس یونٹس بغیرہ میں آپ کو یہ تیاری کرنی ہے نمیریکلز کے لیے نمیریکل بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایک سائز میں چار پانچ ہے اور ایکزیمپلیں بھی دو تین ہیں تو یہ آپ نے کرلینی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں آپ کو آتی تو آپ ابھی دسکرپشن میں لنکس موجود ہیں اس میں چپٹر کے اندر جاؤ نمیریکل میں نے حل کی ہے وہاں سے پڑھ لو دیکھ لو اس کے بعد یہ امپورٹنس آف کیمکل ایکلیبرم ہے سٹوڈنٹس تو ایکلیبرم کونسٹنٹ ہے تو اب یہ اس کو بھی لاؤنگ کوشن آسکتا ہے پریڈکشن دا دیریکشن آف ایکشن اور پھر ایکسٹینٹ آف ایکشن تو ٹوٹل یہ کوئی چار ابھی تک میں نے آپ کو لاؤنگ بتائی ہے نمیریکل ملا لیں تو پانچ لاؤنگ بن جاتی ہے یہ پہلا چپٹر ہے آپ کا ٹھیک ہے ویسے یہاں پر بھی جو لاؤنگ دیئے ہوتے ہیں یہ بھی کافی حد تک امپورنٹ ہوتے ہیں اس میں میں نے یہ والا تو آپ کو بتا دیا ہے دوسرا بھی بتا دیا ہے تیسرا بھی بتا دیا ہے اور چوتھا بھی بتا دیا ہے تو تقریبا میں نے جو ابھی لاؤنگ بتائے ہیں آپ کو وہ یہی بن رہے تھے جو آپ کی ایکسٹرسائیت میں ایکسپرنسیو لاؤنگ کوشن کی بات ہے پھر یہ چپٹر سٹوڈنٹس کو بڑا مشکل لگتا ہے ایسیڈ بیسیس ان سالس لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اس میں بھی میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں پہلا لاؤنگ جو ہے وہ آرہینیس کونسیپٹ ہے یہ آپ نے تیار کر لینا ہے میں نے اس پہ لیکچر بھی بنایا ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ وہ لیکچر سنو تاکہ آپ کو یہ ٹاپک بھی کلیر ہو جائے اس کے بعد پھر یہ آگے آجتا ہے لاؤنگ برانسٹر یہ عمومن جو ہے لاؤنگ برانسٹر شورٹ نہیں آتا ہے مرحی اللہ ہے اس کے بعد لووز کونسیپٹ آجاتا ہے یہ بھی لاؤنگ کوشن ہوتا ہے تو یہ کوشن دوسرا لاؤنگ ہے تو یہ بھی کافی ایمپورٹنٹ ہوزا ہے ampercent رسول لوگکسپٹ ہوتا ہے اس پہ بھی میں نے لیکسیل دیا ہویا پھر آپ اس لاؤنگ کوشن اس طرح آجاتا ہے کہ آپ کو یہ رییکشنٹس دیا ہوتے ہیں اور پروڈکٹسا آپ نے خود لکھنے ہوتے ہیں اس طرح بند کے یہ لاؤنگ کوشن آجاتا ہے تو یہ آپ نے سارے ریکشنز اس طرح تیار کر لینے ہیں ایسٹس کے بھی اور بیسٹس کے بھی ٹھیک ہے ایسے ریکشنز تیار کرنا جیسے میں نے بھی آپ کو طریقہ کر بتایا ایک ریکٹنٹس لکھ لینا اور پروڈکس زبانی آنی چاہیے پھر یہ پریسپیٹیشن آف ہائیڈروکسائیڈ بھی ایک دفعہ لانگ آگیا تھا ان کے کلر لازمی لکھنے ہیں تو یہ گیس کے طور پر یہ ہے ویسے یہ آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو پی ایس کیل آجاتا ہے تو اس میں تو شارٹ ہی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انڈیکیٹرز پر نوٹ جو ہے وہ لانگ آجاتا ہے کہ انڈیکیٹرز پر نوٹ لکھیں تو میتھائل اورنگ لٹمس فنافتھلین یہ ہمارے پاس جو ہیں ان کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یونیورسل انڈیکیٹرز میں یونیورسل انڈیکیٹر ہے اور اس کے علاوہ پی ایس میٹر ہے یہ بھی انڈیکیٹرز ہی ہوتے ہیں جو پی ایس کا بتاتے ہیں کم یا زیادہ اس میں بھی نمیریکلز ہیں میں نے سارے سمجھائے ہیں آپ بھی ڈسکرپشن میں لنکس کو فالو کر کے چپٹر کے پلی لیسٹ میں جا کے ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہو اس کے بعد پھر یہ سالس آ جاتے ہیں سالس میں اگر آپ نے لانگ کی بات سوچنی ہے تو اس میں بھی ایسی طریقہ کہا رہا ہے کہ ریاکٹنٹس دیں ہوں گے اور پروڈکٹس آپ نے کر رہے ہوں گے یاد پھر یہ سٹوڈنٹس اب ٹائپس آف سالس ہے اب ٹائپس آف سالس میں سے جو ہے کہہ لو کہ ہمارے پاس جو ہے یہ آجاتا ہے کہ ایکسپلین ڈبل سالس مکس سالس کمپلیکس سالس اس طرح آ جاتا ہے سوال مطلب سارے تو نہیں آتے لیکن ان میں سے چاندے کا آجاتے ہیں فیلالا بھی یہ سمارٹ سلیبس میں انہوں نے لگایا نہیں ہوا آپ کے ٹاپک نہ یوزیو سالس کا شاید لگایا ہوئے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس نیکسٹ جو ایمپورٹنٹ بات ہے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے چپ نمبر آپ کا نیکسٹ 3 which is the organic chemistry اس میں سے سٹوڈنٹس لانگ نہیں آتا ہے اورگینک میسٹری جو ہماری سکیم تھی نا پیپر پیٹرن کی اس میں تھرڈ چپٹر سے لانگ نہیں آتا ہے تو فیلال لانگ تو اس میں سے آنا کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی کلاسیفیکشن جیسے سوال لانگ آتے رہے ہیں جب سکیم میں تھا یہ اس کے علاوہ یہ کریکٹرسٹکس ہیں اورگینک کمپاؤنڈ کے یہ لانگ آتے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ اس کے علاوہ ایک آگے سوال ہے یہ کول کے جو کانٹنٹس ہیں پیٹ لیک نائٹ بچائے منس پھر جو کول سے حاصل ہونے والے ڈیفرنٹ مادے ہیں جن میں کول کی ڈسٹرکشن کر کے میں ملتے ہیں کول گیس ہمونکل لکور کول ٹار یا کوک تو یہ ہمارے پاس جو ہے تو یہ سارا ہے ٹھیک ہے اور پیٹرولین تو ایک الگ ٹاپک آ جاتا ہے نا تو یہ آپ کو ان کے فریکشن سے یاد نہیں کیا ہوتی اس سے کون سے ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز اصل ہوتے ہیں کیا فائدہ ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہوتی ہے بات پھر یوز او ارگینی کمپاؤنڈ بھی لانگ آ جاتا لیکن میں آپ کو بتا رہو لانگ آتا نہیں ہے ہم لوگ سیریز کے پوائنٹس سارے لانگ آ جاتی ہیں تو فیلال یہ میں پاکستان کے سارے سٹوڈنٹس یہ سن رہے ہوں گے تو جو کراچی والے ہیں ان کی سکیم میں تو ہوتے ہیں یہ تو بہرحال کراچی والے جو ہیں اس بات کو فالو کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس نیکسٹ یہ شارٹ ہی ہوتا ہے یہ سوال بھی پھر یہ کچھ فنکشنل گروپ سے آ جاتے ہیں تو یہ بھی بنانا چاہے لانگ تو اس میں سے بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن آتا نہیں تو ابھی میں فیلال آپ کا وقت زائے نہیں کروں گا اس کے بعد سٹوڈنٹس ہائیڈرو کاربن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چپٹر ہے اس میں جو ہے کلاسیفیکشن کا سوال روائز ہوئے پچھلے چپٹر میں سے تو یہ تو لانگ آتا نہیں ہے اس کے والا الکین 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 الکینز کے اوپر ڈسکشن ہے اس چپٹر میں آپ کو یہ آ جاتا ہے لانگ کے فیزیکل پراپرٹیز بتائیں الکینز کی کیا ہوتی ہیں یہ لانگ آ جاتا ہے پھر آپ کو یہ والا لوگ لانگ آتا ہے یہ ریئیکشن ہے ہی لو جینشن کے یہ والا سارا ویٹسکو لانگ آ جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے پھر یوزیز بھی سوال لوگ آ جاتا ھیک یوزیز بتائیں الکینز کی کیا ہوتی ہیں پھر Luke nghینز کا ٹاپک آ جاتا ہے الکینز میں جو ہے آپ کہ لو کہ یہ فیزیکل پراپیٹیز analyses long آتا ہےasis کی اس کے علاوہ یہ جو الکینز کی ہائیڈجنشن وترج jakورین اور جیلول نیشن ہے یا हیلو کار اور یہ لانگ کے طور پر فیلال نہیں آتا ہے اور یہ یوزیز ایتین کی یا الکین کی یہ لانگ آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھیں پھر الکائنز آجاتا ہے سٹوڈنٹس الکائنز کے اگر ہم بات کریں تو الکائنز کے اوپر جو ہے فیزیکل پروپٹی پھر میں یہ لانگ کاؤں گا اس کے علاوہ یہ جو اس کا ریکشن ہے نہیں یہ والا ہے اکسیڈیشن الکائنز کا اکسیڈیشن کی ایم او فور یہ سارے سٹیپ سنس میں یہ بڑا امپورٹنٹ سٹوڈنٹس یہ ہر سال ہی تقریب بناتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کر لیجے گا پھر یوزیز ایسی ٹائلینی چیپٹر سے لانگ آ جاتا ہے یعنی یوزیز فیزیکل پروپٹیز اور کچھ ریکشن ہیلو جنیشن اور اکسیڈیشن ویڈ کی ایم او فور یہ میں نے آپ کو ابھی گائیڈ کر کے بتائیں تو آئی ہوپ سو آپ سمجھ گی ہوں گے چیپٹر اتنا ٹاف تو نہیں ہے لیکن ریکشنز کچھ بچوں کو پسند نہیں ہوتے تو پھر وہ ان بچوں کے لیے تھوڑا سا ہی مشکل کر دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں آپ ایکسٹینسیف کوشنز بھی ہیں تو یہاں پر دیئے ہیں یہ کنورجنز آ جاتی ہیں اگر کوئی ایک دائمیلر ٹاف ہو تو پھر وہ اس کو یوز کرے گا دیفنیٹی تو یہ میں آپ کیس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی فولو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بائیو کمسٹری آ جاتی ہے یہ چپٹر بڑے مزے کا چپٹر ہے آسان چپٹر ہے اس کی ریڈنگز ہوتی ہیں لیکن تھوڑے بہت کنسپٹس بھی ہیں تو یہ مونو سکرائف کارو ہائیڈریٹس لپرڈز پروٹینز یہ تین بڑے چیزیں ہیں اور پھر نیوکلی کیسٹرز ہیں تو اس میں جو ہے آپ کہلو کہ لونگ آپ کو جو آ جائے گا وہ یہ ہے سورسز اینڈ یوز اف کارو ہائیڈریٹس یہ لونگ آئے گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم ڈالے ہم اس کے اگلے پیش پہ چلیں تو پروٹین آ جاتا ہے پروٹین میں بھی یہ ہی لونگ آ جاتا ہے کیا بتائیں اس کے بعد لپڈز کی طرف اگر ہم آ جاتے ہیں تو لپڈز کی بھی سورسز یوز ٹھیک ہے یہ long آجاتا ہے اس کے علاوہ students یہ nucleic acids آجاتی ہیں nucleic acids تو nucleic acids چونکہ ابھی آپ کا smart syllabus میں نہیں ڈالے ہوئے انہوں نے RNA DNA میں فرق long آجاتا ہے یہ RNA DNA کے بارے میں لکھا ہوئے پھر vitamins بھی آپ کے syllabus میں نہیں ڈالا ہے smart syllabus میں نہیں ہے تو برحال یہ بھی long آتا تھے اب جب آتے تھے یعنی اگلے سال کے students کے لیے تو اس میں fat soluble vitamins ہیں پھر کچھ water soluble ہیں اور important vitamins ہیں یہ long کے طور پر لیکن یہ آپ نے آپ کو پتہ نہیں کرنے sometimes یہ commercial use of enzymes بھی آجتا ہے چونکہ اب vitamins نہیں ہیں تو enzymes کا topic یہ اب نہ کرنے دیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا آپ کا bio chemistry تو یہ اب ہمارے پاس extensive questions کچھ یہاں پہ بھی لکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا لیکن یہاں سے عمومن question جو ہے وہ board نہیں پک کرتا ہے وہ اندر سے دے دیتا ہے اس کے بعد ہے جی atmosphere ٹھیک ہے اب atmosphere اور water تو atmosphere میں سے long سوال نہیں آتا ہے ٹھیک ہے یہ atmosphere میں سے long نہیں آتا لیکن جب آتا تھا تو long کیا آتا تھا تو troposphere سے long آجاتا تھا یعنی writer note on troposphere اس کے علاوہ پھر یہ یہ آجاتا تھا what is green house effect global warming کیا ہوتی ہے یہ آجاتا تھا long اس کے علاوہ یہ effects of global warming long آجاتا تھا ٹھیک ہے یہ آجاتا تھا لیکن ابھی تو آپ کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے paper میں long نہیں آتا یہاں سے ٹھیک ہے effects of acid rain یہ آجاتا تھا long اور اس کے علاوہ یہ effects of ozone ڈیپلیشن یہ long آجاتا تھا تو یہ آتے تھے لیکن اب یہ chapter آپ کے اس میں نہیں ہے سمارٹ سلے بس میں long بلکہ scheme کے ساتھ سے long میں نہیں ہے باقی میں نے long میں سے بتا دیں اس دوسرے پنجاب کے علاوہ boards ہیں ان کے ابتے اس کو follow کر سکتے ہیں پھر آجاتا ہے water students water کی اگر ہم بات کریں تو water جو ہے ہمارے پاس یہ ہے properties of water ٹھیک ہے properties of water یہ long آجاتا ہے اس میں سے long آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ water as a solvent long آجاتا ہے polar nature explain کرنی ہوتی ہے اور پھر extensive hydrogen bonding explain کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بڑا important topic soft and hard water اس میں یہ cause of hardness long آجاتا ہے یہ پورا اس میں لکھنا ہوتا ہے آپ نے یا پھر یہ آجاتا ہے کہ temporary hardness کیسے remove کر سکتے ہیں یہ لکھنا ہوتا ہے یا پھر یہ آجاتا ہے کہ permanent hardness کیسے remove کرنی ہوتی ہے تو یہ آجاتا ہے سارے اس میں recovery of sodium zelite کا بھی پوچھتے ہیں تو یہ بھی آپ یاد رکھئے گا پھر different advantages بھی long آ سکتی ہیں تو یہ long کے طور پہ آپ memorize کر لیں اس کے علاوہ فلورنس آجاتا ہے کہ فلورنس کیا کر سکتے ہیں انڈسٹری کے تو یہ پوائنٹس ہیں کچھ انڈسٹری کے فلورنس یہ کر سکتے ہیں پھر agricultural فلورنس کس طرح نقصان پچھا سکتے ہیں تو یہ پوائنٹس یہ as a whole long بن سکتا ہے یا پھر effects of water pollution بہت important long ہے اس کے بعد water bottle کوئی بھی پانچ دے دیں گے آپ کو تو ساری تیار کریں short بھی آ سکتا ہے اس میں سے ساری تیار کریں ٹھیک ہے یہ long بھی آپ سمجھ رہے ہیں اس میں جو long question کی فہرست لگائی ہے نہ نہیں یہ لگائی ہوئی ہے تو اس میں سے میں نے آپ کو بتا دیئے یہ بھی اس میں سے تقریباً کوئی long آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آخری chapter ہے آپ کا students دیکھیں میں نے آپ کو speed میں ہی کروا دیئے میں نے آپ کا آدھا گھنٹھانی ضائع کی ہے میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ جلد جلد یہ بتا دیا جائے تاکہ آپ کا time precious ہے وہ سے ہو جائے تو یہ آخری chapter آ گیا اب اس میں metallurgical operation long اس میں سے کیا آتا ہے اس میں سے long آتا ہے پہلا یہ roasting اور smelting اس پہ میں نے لیکچر دیئے ہیں اس پہ الحمدللہ مجھے views بھی آ رہے ہیں کافی آپ یوٹیوب پہ تو آپ میری ویڈیو ضرور دیکھئے گا یہ میں نے explain کیا ہوئے پھر بیثماریزیشن بھی long الگ سے بن کر آ سکتے ہیں اور یہ refining اور purification of metal بھی long آ سکتے ہیں میں نے تین لگ 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 بنتے ہیں پھر یہ manufacturing process sodium carbonate میں جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی explain plan کر دیں بریفریز کو solve a process کو تو یہ سارے steps ہیں اس کے یہ بھی ایک long question بن سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ important یہ advantages کے جو ہر سال پوچھی جاتی ہیں کہ چلیں یہ advantages بتائیں پھر یہ manufacturing of urea بھی long question آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد importance of urea بھی long question کے طور پہ پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد students یہ petroleum industry آ جاتی ہے اس میں آپ کا یہ smart ہو گیا ہے اس لئے بس اس میں تو فیلال نہیں ہے ابھی اس سال لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقت کے لئے important ہے کیسے کیونکہ اس میں سے یہ table بڑا important ہے table میں یہ پوچھ لیتے ہیں جی بتاؤ fraction of petroleum کون کون سے ہیں کتنے کاربن ہوتے ہیں range کے abwiling اور ان کے uses کیا ہوتے ہیں اس لحاظ سے یہ long chemical industries میں سے آخری type topic میں سے important ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے اگر ہم extensive questions کی طرف چلیں تو یہ اس کے extensive questions ہیں تو اس کو بھی آپ نے bother کر لینا ہے students یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور یہ بارہ سے تیرہ سال کا میرے پاس students تجربہ ہے آپ سے بات کرنے کا تو آپ تھوڑے پرشان نہ ہوئے گا کہ an authentic بات کر دی ہے سر نے تو an authentic نہیں ہے جی میں سمجھتا ہوں آپ کا future ہے تو کوئی اور authentic بات نہیں میں نے کیا آپ سے نہ انشاءاللہ میں کرتا ہوں تو یہ آپ کے contents تھے ہر chapter میں سے میں نے آپ کو بتا دی ہے تو تو ہو سو آپ کے جہاں exam اچھے ہو جائیں گے تو students یہ تھی ہماری آج کی class اس میں ہم نے بات کی آپ سے long questions chemistry 10 کے chapter میں سے کون کون سے آتے ہیں تو باقی biology 910 کے اور chemistry 9 کے physics کے math کے بھی انشاءاللہ آپ کو guide کریں گے بتائیں گے کہ کون کون سے long question جو ہے وہ board میں آپ کے آ جاتے ہیں تو وہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اس چینل کو بھی subscribe کریں کیونکہ اگر آپ subscribe بھی نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا اور آپ کے definitely ویڈیوز ہماری آپ کے سامنے نہیں آئیں گی بیل آئیکن کو بھی hit کریں کیونکہ اپلوڈ اس چینل پہ ہوتی ہے کیونکہ میں اس چینل کو پہ بہت کام کر رہا ہوں آپ لوگ کے لیے بچوں کے لیے especially پاکستان کے تو اگر آپ subscribe کریں گے تو انشاءاللہ ساری updates آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں گی اور کون کو اسی ویڈیوز upload کر رہا ہوں یہ بھی پتہ لگتا رہے گا تو students یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو that's it thank you so much اپنا خیال رکھئے گا دوسروں کا بھی